موسیقی سری لنگا اور پاکستان بمقابلہ ورڈ 11 کے کرکٹ میچ کے علاوہ ملکی ستح کی حاکی ایتلیٹک اور فٹبال کے ٹورنمنٹ منعقد ہو چکے ہیں جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی ادم توجہی اور دیکھ پالنے ہونے کی وجہ سے یہ تاریخی گراؤنڈ تباہ حالی کا شکار ہو گیا اور مذکورہ گراؤنڈ پر ترکیاتی کاموں کے نام پر کروڑوں روپے تو خرچ کرنے کے دعوے کیے جاتے رہے لیکن گراؤنڈ کی حالت درست ہو نہ سکی اور گراؤنڈ کھنرات کا منظر پیش کرنے لگا اور کھیلوں کی سرگرمیاں گزشتہ کئی سالوں سے معتل تھیں اور گراؤنڈ گیر آباد ہو چکا تھا اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ گراؤنڈ میں آٹھ ملازمین تعینات ہیں جو کہ گراؤنڈ کی بہاری کے بجائے گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہے تھے اس حوالے سے مزید معلوم ہوا ہے کہ شہریوں اور کھیلوں کے حلقوں سے تعلق رکھنے والوں اور شہریوں نے پاک آرمی کے آلہ افسران کو گراؤنڈ کی بہاری کے لیے درخواستیں ارسال کی تھی پاک آرمی کے آلہ کمانڈ کے حکم پر پاک فوج نے ظلعی انتظامیات سے مل کر تاریخی گراؤنڈ کی بہاری تزائین و آرائش کا کام شروع کر دیا جو کہ تیزی سے جاری ہے پاک آرمی کے جانب سے تاریخی کھیلوں کے میدان میں کھیلوں کی سرگرمیوں کی بہاری کے اس اقدام کو مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات اسپورٹس آرگنیزر اور شہریوں نے بہت سراحہ ہے اور امید کی ہے کہ پاک آرمی کے اس اقدام سے گراؤنڈ میں کھیلوں کی سرگرمیاں جلد بہار ہو جائیں گی اس حوالے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پاک آرمی سے تیونات گراؤنڈ کے عملے سے گراؤنڈ کی بہاری اور تزین و آرائش کا کام کروا رہی ہے جبکہ پاک آرمی نے گراؤنڈ کی دیکھ بھالا اور تزین و آرائش کے لیے دو مالی تین سینیٹری ورکرز دو سیکیورٹی گارڈ اور ایک سپروائزر کو ظلعی انتظامیات سے تیونات کروا دیا ہے